پرگیا تھاکور کے مافی مانگنے کے بیان پر کانگریس سنیتا راشد الوی کا کہنا ہے کہ مافی کا کوئی مطلب نہیں پارٹی نے کہہ دیا ہوگا تو مافی مانگ لے ہوگی سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ سانسد بن سکتے ہیں جو گوڑ سے کو اپنا ہیرو مانتے ہو راشد الوی سے خاص بات چیت کے ہماری صحیح ہوگی فرحہ خان نے سادوی پرگیا نے جو ویوادت بیان دیا اس کو لے کر انہوں نے مافی تو مانگ لی ہے لیکن اسی پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ کانگریس کے ورش نیتا راشد الوی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے کا وہ ویوادت بیان دیتی رہتی ہیں مافی مانگ لیتی ہیں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں مافی کا کوئی مطلب نہیں ہے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکی ہے مافی تو انہوں نے اس لیے مانگی ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان سے کہہ دیا ہوگا مافی مانگنے کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ پارلیمنٹ کے میمبر بن سکتے ہیں جو گوڑ سے کو اپنا ہیرو مانتے ہوں جو گوڑ سے کو راشد بھکت مانتے ہوں ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دل سادھوی پریگیا اور گوڑ سے کے ساتھ ہیں ان کا دماغ گاندھی کے ساتھ ہے چونکہ وہ دیش کے اندر ووٹ مانگنا چاہتے ہیں گاندھی کے نام پر ورنہ ان کی وچار دھارہ وہی ہے جو گوڑ سے کی ہے اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا سادھوی پریگیا کو چھوڑ دیجے بی جے پی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ گوڑ سے پر دیش کے اندر رائے شماری گرا لی جائے ووٹ ڈلوا لیے جائیں تو پتا چل جائے گا کہ گوڑ سے کے ساتھ کتنے لوگ ساتھ ہیں ان کا مطلب تھا کہ دیش کی مجاریٹی گوڑ سے کے ساتھ ہے ایسے دربھاگے پونے نمدنیے قابل مضمت بیانات نہ صرف یہ کہ سادھوی پریگیا نے دیے بلکہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے انچارج نے بھی دیے جس سے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی کی پردھان منطری کی امیت شاہ جی کی کیا سوچ ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے کیمروپسن امیت کے ساتھ میں فرقان آر نائن ٹی وی ڈلی